اسلام علیکم وائس نیوز ڈیجیسل کے ساتھ اسامہ زائد آپ کی خدمتیں حاضر ہیں مرسات کپتان کی ننی جو ہیں اس وقت تائگر یہاں پر موجود ہیں کہاں سے آئی ہیں بیٹا؟ شاہد بلہور سے تو خان سے ملاقات کرنی ہے؟ ہاں جی تو کیسے یہ لہم پاس آپ کے پاس؟ نہیں پاس ہے ابھی لیکن تو ہو جائے گی خان کے ساتھ ملاقات؟ جی انشاءاللہ جو امران خان کو اگر ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں صاحب کو جب میں ملوں گی تو میں جب ہی امران کیوں کسی بھی کنے کے پاس پتے میں آرہا آجا تو کیا آپ ایغام ہے خان کے لئے؟ ہاں صاحب پرے آپ کہتے ہیں انہیں گبرانہ نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ امرانہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو پیڈیاں کے جو دبات ہیں جو کاری امران خان کے خلاف سالا جو پیڈیاں کو پتا ہوگا ایک سال ہوگا امران خان کو تیار میں چھوڑے ہوئے ہاں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ایک سال آج پورا ہو گیا جی ایک سال پورا ہو گیا ایک سال پورا ہو گیا کیا کہیں گی اس اقومت کو یہ کومت دیکھیں یہ ایک سال ہو گیا پھر بھی نہیں یہ نہیں پتا چلا کہ آئین اور قانون کی آئین اور قانون کی فرما برداری کا امران خان نے آپ کو آئین اور قانون کا کیسے پتا ہے کیونکہ میں جب تین سال کی تھی تب سے میں کہتی ہوں میں نے وزیراعظم بنا آپ نے وزیراعظم بننا ہے جی اب آپ کی عمر کتنی ہے میری آٹھ سال آٹھ سال ہے تو تین سال سے آپ سیاست میں ہے ہاں جی مجھے اب آٹھ سال ہو رہ گیا انشاءاللہ پہلہ میں الیکشن لڑوں گے وزیراعظم بنا کرے کیا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں آپ طریقہ انصاف کی طرح وزیراعظم بنیں گی تو عمران خان پھر کیا بنیں گے عمران کہ میں اپنے بڑے ہونے والے مستقی وزیراعظم ہوں گے اگر آپ وزیراعظم بن گئیں گے تو خان صاحب پھر کیا بنیں گے نہیں میں خان میں اپنے مستقی وزیراعظم ہوں اپنے مستقی وزیراعظم ہے وہ کیسے جب میں بڑی ہوں گے تو میں وزیراعظم بنوں گے مریم نواز کو کیا کہیں گے مریم نواز چھوڑے اور چھوڑے کی نانی اور اس سارے کبر چھوڑے رانہ سناولہ کے لئے پیغام دے دیں وہ بھی چھوڑے وہ بھی چھوڑے اور یہ کہتے ہیں خان پر افتار کریں گے خان کا افتار نہیں ہونے والا آپ کی ماما نے اجازت دے دی آپ کو یہاں آنے کی ہاں جی دے دی وہ کہتے نہیں ہیں سیاست میں نہیں ہونے کیا کر رہی ہیں زمان پرک میں کیوں آئی ہیں نہیں کچھ نہیں کچھ کرتے ہیں اور یہ ہمیں خادشہ سے ملا ساتھی ہوئے یہ خدیش دن ہو گئے ہم جاتے ہوئے تو یہ بوڈی گار نہیں ملے دا رہے خان صاحب سے لوگی خان صاحب پلیز مجھے بلائیں خان صاحب سے ریکویٹس کرتے ہیں پلیز مجھے بلائیں ابھی تک ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی آپ کی نہیں لڑکیاں واسکٹ تو نہیں پہنتی ہیں اپنے واسکٹ کیوں پہن رکھی ہے یہ امران خان کا گیٹ اپ امران خان کا گیٹ اپ ہے تو پھر عمران خان کا گیٹ اپ بنانے کے وجہ باپا نے بنایا ہے خود بنایا ہے خود بنایا ہے تو کیا ایک پیغام دے دیں پی ڈی ایم کے حکومت کے لیے بڑا سا آج پی ڈی ایم مولا تم سارے چور ہو ایک سال بعد بھی تمہاری کلٹوٹے اس سب آپ کو یاد ہیں کیا کر دو تھے ہیں ان کی کہ وہ چور ہے وہ منگائی کرتے ہیں وہ نانا فضل رمان ڈیزل چور ہے وہ ڈیزل چور ہے آپ کو کس نے بجایا ہے کہ مولا فضل رمان ڈیزل ہے مجھے خود ہی پتا ہے خود ہی پتا ہے کہاں پہ سنا ہے یہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ سنا ہے کس نے بولا تھا ٹی وی پہ دیکھو وہ ڈیزل وہ میرے سم جب پتا ہے کہ وہ ڈیزل میں نے سنا تھا کہ وہ ڈیزل ڈیزل میں ڈیزل چوری کر پا تھا اس لیے جیسے تو ڈیزل کہتے ہیں بڑی انفرمیشن ہے بیٹا آپ کو یہ میرے ساتھ ایک کپتان کی نننی ٹائگر موجود تھیں چھوٹی سی عمر ہے ان کی اور انہیں اتنی انفرمیشن ہے انہیں کافی بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقل کی وزیر آزم بھی بنا جاتی ہیں اپنے میزبان اسام آزائد کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد